اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہانجی ویورز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سمجھے دے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ہانجی ویورز آج ہم حاضر ہیں نیو ریسپی کے ساتھ آج کی ریسپی ہم بنا رہے ہیں شوارما پیزا جو ہم شوارما بریڈ لیتے ہیں اس سے پیزا چھٹ پٹ دیار ہو جاتا ہے بچے بھی خوش ہو کے کھاتے ہیں اور ڈو بنا ان کی ٹینشن بھی نہیں ہوتی آج ہم اس لئے آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگ ہماری ریسپی کیسی لگی ہیں تو ہمیں کمینڈ میں ضرور آپ لوگ نے بتانا ہے اور اپنے اپنے شیئر کا نام ضرور نیچے کمینڈ میں لکھنا ہے ہمیں پتا چلے آپ لوگ ہمیں کدھر کدھر سے دیکھ رہے ہیں تو آئیں چلے ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے پین میں ہم نے دو چمچ آئل آئل ایڈ کر لیا ہے تو وہ پریٹ ہو رہا ہے اس میں اب شامل کریں گے ہم چکن ہاں جی ویورز یہ دیکھیں اس میں اب چکن ایڈ کریں گے ہمارا آئل جو اچھی طرح جرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں چھینٹے بھی نکل دیئے ہاں جی ویورز یہ دیکھیں چکن ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا تھا چکن ہمارا وائٹ ہونا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ ہیٹا پورتا جائے گا یہ وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ مکمل طور پر سارا وائٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں جو مصالب غیرہ آئیڈ کریں گے یہ ہم بنا رہے ہیں پیزے کے لئے اس کو ہم ریڈی کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو آف ساتھ ہم باچھی بھی کرتے جائیں گے ہاں جی یہ ہمارا چکن بالکل وائٹ ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے ہم دیر چمچ سرکا یہ دیکھیں ایک چمچ میں اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم چمچ میں اور ایڈ کروں گی یہ بہت ٹیسٹی اور زبردست ہمارا چکن بنے گا ہاں جی ویورز یہ چکن ہے اپنا پانی چھوڑا ہے کیونکہ آپ کو بتا چکن میں پانی ہوتا ہے بس تو خوشک تو ہم نے کار لیا تھا یہ ہم ڈالیں گے دو چمچ چیلی ساس دو چمچ چیلی ساس ڈال لیا اس میں ایک چمچ اس میں ہم سویا ساس شامل کریں گے ہم سپون نہیں شامل سپون کے ساتھ اسمال نہیں کر رہے ہیں جو ٹیسٹیون ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں ہم چمچ اسمال کر رہے ہیں بڑے والا اس کے ساتھ ہم ایڈ کر رہے ہیں ہاں جی اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ ہم نمک کا آدھا چمچ میں نے صرف لیا ہے کیونکہ بڑے والا چمچ ہے اس لئے میں نے آدھا چمچ لیا ہے اور تھوڑی ساری کریں گے ہم آدھا چمچ میں شامل اور ایک چمچ میں نے لیا ہے سرخ میٹ پوڑڑا کی یہ ایڈ کریں گے ہاں جی بیوز اس کے آپ مطرین ہم بنائی بہت زبردہ ساس آج یہ خشپ ہوتا جائے گا اس کا پانی اور ساس آج یہ چکن ہمارا ریڈی ہوتا جائے گا ان مسالوں کے ساتھ ہمیں اس کو ریڈی کریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی مسالیں نہیں آدھا یہ ہمارے گھر میں بلکل موجود ہوتے ہیں یہ ہر کچن میں موجود ہوتے ہیں آپ لوگ گھر کے کچن کے مسالوں کے ساتھ بھی آدھ کریں ضروری نہیں ہم ازادہ چیزیں آدھ کریں تو ہمارا وہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے ٹیسٹ انسان کے جو چیز بناتا ہے اس میں خود بخود آ جاتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو پکائے دیں ہاں جی ویور چکن ہم نے ہاف کے جلیا تھا بونلیس اس کو میں نے چھو چھوٹے کیوبز کی شکل میں کاٹ کے تو اس کو دھو لیا تھا اور پھر ہم نے اس کو ایڈ کیا آپ لوگ جتنا چاہیں اپنی چیزوں کی حساب کے مطابق کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی کم اپیشی کا کوئی نہیں ہوتا آپ مسالہ بھی کام اور زیادہ ہے کچھ لوگ تیز مسالہ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تیز مسالہ کھانا پسند کرتے ہیں اپنی ملزی کے حساب کے مطابق آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں آن جی اس کا پانی بلکل خشکو ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا بلکل آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو اس کو ہم رکھیں گے پانچ میٹے کے لیے دم فلیم پر تاکہ دم فلیم پر رکھیں گے تو یہ ہمارا جو چکن ہے ریڈی ہو جائے گا ہاں جی ویوز آپ نے کیچپ لیا ہے ایک پیالی میں یہ چھے چمچ ہم نے کیچپ لیا لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم آئینیز شامل کریں گے یہ آپ لوگ نے بنانی ضرور ہے سی پی ہم ایک میند میں ضرورت آنا ہے یہ چار سے پانچ ہم نے چمچ مائنیز کے یہ اس میں شامل کرنے ہیں مزیلا چیز ہم نے ایک اددہ پلیر لی اس میں ہم نے کٹ لی ہے اس کے علاوہ یہ شملہ میرچ ہے ہماری ٹماٹر پیاز یہ ہم نے ٹاپنگ کرنی اس کے لیے ہم نے رکھ لی ہے یہ ہماری شوارما بریڈ ہے اس کو ہم نے ہرنکا کا پری ایڈ کر لیا تھا تو تاکہ یہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے ہماری پکی ہو جائے ہماری دس سے پندرہ منٹ میں ہمارا پیزا ریڈی ہو جائے یہ پیزا ساس ہے یہ ہم نے رکھ لیا اور یہ ہمارا جو چکن ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے یہ ہمارا چکن ہم نے ایک پری ایڈ میں ایڈ کر کے رکھ لیا ہے آجی ویورز یہ ہمارا کیچپ اور مایونیز جو ہم نے مکس کی ہوئی ہے آجی ویورز یہ ہم نے لے لی ہے شوارما بریڈ اور ہم نے ایک اڈر ٹریل ہی ہے اس میں رکھ لے دون پیس ہم اس کی ہم ٹاپنگ کریں گے آپ لوگ دکھاتے ہیں جلدی جلدی اس کی ہم ٹاپنگ کرنے لگیں سب سے پہلے ہم لیں گے کیچپ اور مایونیز جو ہم نے مکس کی ہوئی ہے اس کو ہم کریں گے اس پہ ایڈ ایک چمچ لیں اس کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح اس پہ اچھی طرح مکس کریں اس کو اور اس پہ چمچ کے ساتھ لگا دیں اس کی ٹاپنگ کریں یہ دونوں سیڈوں پہ لگانی ہے کیونکہ اگر جتنا ہم اس کے اوپر اس کی ٹاپنگ کریں گے نا تو اتن ہی ہمارا پیزا جو زبردست اور سپائسی بنیں گا ہاں جی اس کے بعد ہم لگائیں گے اس پہ پیزا ساس پیزا ساس آپ کم اور زیادہ کر سکتے کیونکہ یہ سپائسی ہوتا ہے تو جو لوگ کم ملچمسال پسند کرتے ہیں وہ کم لگا لیں لیکن ہم میرے بچے ذرا مسالہ تیز کھاتے ہیں سپائسی پسند کرتے ہیں اس لئے ہم لوگ زیادہ اس پہ پیزا ساس ایڈ کریں گے اس کی ٹاپنگ کر لیں گے آلیو ہم نے نہیں لیے آپ کی مرضی ہو تو آلیو لگا لیں نہیں تو نہ سہی سکپ کر دیں کیونکہ پہلے میں نے پیزے بنائے ہوئے میری ویڈیو میری چینل پر مجود ہیں میری پیزوں کی تو آپ لوگ نے اگر دیکھنا چاہیں تو وہ میں نے ڈو کے ساتھ بنائے تو آپ لوگ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ہاں جی اس پہ ہم لگائیں گے چکن چکن کیوبز ہیں اب لیڈر لڈہ کر کے پیس ان کو لگا سکتے ہیں کیونکہ ٹاپنگ کر نہیں ہے آپ نے ہاں جی بھی باز یہ ہم نے چکن اس پہ لگا لیا ہے اب اس پہ ٹاپنگ کریں گا ہم شمیلہ مرچ کی شمیلہ مرچ آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت زبردست لگتی ہے اور اس کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوتی ہے جب پیزے کے اندر ہوتی ہے تو آپ لوگ کیوبز میں بھی کار سکتے ہیں چھوٹے پیس میں بھی کار سکتے ہیں لیکن میں نے اس شیپ میں کٹے ہیں بڑے بڑے سلائز کی شیپ میں یہ ساتھ لگائیں گے ہم پیاز یہ بھی ہم نے سلائز کی شکل میں کار لیئے ہاں جی آپ اس پہ لگائیں گے ہم ٹوماٹر یہ بھی سلائز جسر شکل میں کار لیں بے شک آپ چھوٹے کیوبز کی شکل میں کار سکتے ہیں ہاں جی ویورز اس کے اوپر ہم نے چیز کار کر رکھ لیتی تو یہ ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں جتنی چاہے آپ لوگ چیز لگا لیں ہاں جی ہاں جی ویورز یہ ہمارا پیزا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم رکھنے کے لیے تو جب یہ ہماری تیاری ہوتی ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پین کی طرف پین ہمارا پی اٹھو گیا آپ لوگوں کے دکھاتے ہیں ہاں جی ویورز یہ ہمارا پین پیری رو چکا ہے اب اس میں رکھیں گا پیزا یہ خیال کے ساتھ رکھنے ہے کیونکہ یہ گرم ہے تو ہاتھ نہ جال جائے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اوپر سے ڈھانت دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے ہم لوگ فلیم پر بلکل دام والی فلیم پر رکھیں گے تو یہ ہم نے کوئی نمک بگرہ ڈال کے پین میں نہیں رکھا سانچے میں یہ ہم ڈریکٹ رکھ رہے ہیں پین میں تو اس کو دس منٹ کے لیے ہم بلکل دام والی فلیم پر رکھیں گے جی وہ پیزا ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ ہم اور پیزے بنا رہے ہیں تو یہ ریڈی کر رہے ہیں ان کی ٹاپنگ کر رہے ہیں اور کمپلیٹ ہو جائے ان کو بھی ریڈی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں یہ چیز وغیرہ ہم نے اس پہ لگانی ہے شملہ میریچ پیاز ٹماٹر وغیرہ کی ٹاپنگ کی ہے تو یہ بھی ریڈی کر رہے ہیں کیونکہ وہ پاک کے تیار ہوتا تو پھر ان کو رکھتے ہیں پین میں ہاں جی یہ پیزا ہمارا ریڈی ہو چکا جو ہم نے پکنے کے لیے رکھا تھا یہ دیکھیں ہم نے نکال لیا ہے زبردست ہمارا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی لکھ کتنی اچھی ہے یہ ہم لوگ آپ کو کاٹ کے بھی دکھاتے ہیں یہ پیزا ریڈی ہو جاتا ہے چٹ پٹ میں گھر میں تیار ہو جاتا ہے بہت زبردست امیزنگ بنتا ہے آپ لوگوں نے ضرور یہ پیزا ریڈی کرنا ہے اور ہمیں کمنڈ میں بتانے آپ لوگوں کا ہماری ریسپی کیسی لگی ہے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا پیزا کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے آپ لوگوں نے ضرور ترائی کرنا ہے اور ہمیں کمنڈ میں بتانے ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹر کو ضرور پرائس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بار وقت تک پہنچیں اور ہمارے چاہے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کی پناہ کیا کریں ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں آنجی آپ کیچپ کے ساتھ اس کو کھائیں اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ آپ احران ہو جائیں گے یہ بیس منٹ ساری چیزوں کو کمپلیٹ کریں آپ عزت بیس منٹ میں رہی ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے ضرور ہمیں بتانا ہے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ